موسیقی 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 وہاں سے ہم ڈیڑھ انچ لیں گے ڈیڑھ انچ اوپر سے لینے کے بعد نیچے سے ہم آٹھ انچ لیں گے میں لکھ بھی رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آج ہے دکھاتی ہوں ابھی اوپر سے ہم ڈیڑھ انچ پہ ایک نشان لگائیں گے اور نیچے آٹھ انچ پہ نشان لگائیں گے اس کے بعد پینچہ لے لیتے ہیں پینچہ آپ کی مرضی جتنا لے لے لیکن چونکہ ہم نیو بورن کیلئے بنا رہے ہیں تو 5 انچ ہے اور آدھا انچ ہم سلائی کے لیے لیں گے تو آدھا انچ جو ساڑھے پانچ انچ پہ جو ہم نے نشان لگائے اس کو کورنر پہ جو آٹھ انچ پہ ہم نے نشان لگائے تھا وہاں سے جوائن کر لیں گے اور جہاں آٹھ انچ ہے اس کو ہاف انچ ہم تھوڑا سا بڑھا لیں گے اور پھر اوپر ڈیڑھ انچ سے جو ہم نے آٹھ انچ پہ نشان لگائے اس کو جوائن کر لیں گے اسی جوائننگ پہ جو اب میں پین سے چوک سے جس سے بھی آپ نشان لگائیں گے اس کی کٹنگ کرنے گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم کرف کریں گے کٹنگ کے لیے جو آٹھ ایج پہ ہم نے اوپر سے ڈین ایج کو جوائن کیا ہے اس پہ تھوڑا سا ہم کرف کریں گے تاکہ ہمارا یہ آسن تھوڑا سا کرف سٹائل میں ہو جائے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور سلائی تو بہت جلدی ہو جاتی ہے بڑوں کا بھی ٹراؤزر جیسے میں اپنے اپنی ساس کے لیے ایسے ہی جلدی میں ایسے ہی بناتی ہوں ٹراؤزر بہت آسانی سے بہت ہی ایزی بنتا ہے یہ آپ دیکھئے گا ابھی اور یہ ایک چھاٹ کا پجامہ جیسے میری ساس کہتی ہے ایک چھاٹ کا پجامہ بھی کہلاتا ہے یہ تو اوپر سے ڈوائنیں اس کی بھی ہم کٹنگ کر لیں گے اچھا اب ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ میں جیسے کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ پین سے چوک سے نشان لگا لیتی ہوں جیسے میں اوپر جو ہم نیفر موڑیں گے وہ ڈیڑھ انچ لے رہی ہوں تو میں ڈیڑھ انچ پہ ابھی ہم نے سلائی سٹارٹ نہیں کی لیکن میں نشان پہلے سے لگا لیتی ہوں تاکہ اس وقت پرابلم نہ ہو تو ڈیڑھ انچ پہ میں اوپر نشان لگاؤں گی اور پینچہ میں جو ایک انچ کرنا ہے تو میں ایک انچ پہ نشان لگاؤں گی اب میں دونوں پارٹ کو جوائن کروں گی کونسا والا پارٹ جو ہم نے کٹ کیا تھا وہ والا پارٹ اور اس کے سامنے والا پارٹ جو ہم نے کٹ کیا تھا وہ والا پارٹ کو آٹھ انچ سے جو ہم نے کٹ کیا تھا وہ والا پارٹ ہم جوائن کریں گے جوائن کرنے کے بعد پینچہ بھی موڑ لیں گے اور نیفر بھی موڑ لیں گے کیونکہ ہم تو نشان پہلے سے لگا چکے ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے نیفر بھی ڈیڑھ انچ پہ موڑ دیا ہے اب موڑنے کے بعد ہمارا سب کام ہوگی اب دیکھیں یہ پورا پجاما ہمارا اس شکل میں دیکھتا ہے اس شکل میں ہمارے سامنے آگیا ہے پجاما اب ہم پانچے کرنا آپ لیں گے جیسے میں نے پانچ انچ لیا تھا تو ہم نشان لگا لیتے ہیں پانچ انچ پہ چاہے تو آپ اس کو آئرن کر لیں یا پھر پن سے اٹھکا لیں اور پھر ہم نشان لگائیں گے پانچ انچ پہ اور پانچ انچ سے پہ نشان لگانے کے بعد اوپر تک لے کے جائیں گے اور اس کے آسن تک لے جا کے دونوں پانچے پہلے نشان لگا لیں گے اور پھر اگر آپ چوک سے نشان لگا کے کریں گے تو بہت ایزیلی کام ہوگا یا پھر آئرن کر کے یہ مجھے سیتے میں اتنے سال ہو گئے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کرتی ہوں تو میری سلائی بہت آسانی سے نیٹ ان کلین کام ہوتا ہے اگر آئرن کر کے آپ کریں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جیسے لاز ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم کس طرح سے بابین بابین الاسٹک ڈالتے ہیں اس نے بتا دیتے ہیں ایک انچ پہ ہم اوپر لیں گے اور پھر بابین الاسٹک سے ہم سٹیچ کر لیں گے تین چار جو بھی آپ کو سلائیے چاہیے اگر آپ شورٹس الاسٹک والی بنا رہی ہیں تو وائٹ پجاما آپ لوگ کو بتا چکی ہوں میں اور اگر شورٹس بنانا ہے تو بابین الاسٹک کے ساتھ کیسے بنانا ہے وہی بتا چکی اب شلوار بتاتی ہوں کہ اگر شلوار بنانا ہے تو جلجلی بتا ہوں گی میں کہ اگر پریز بکرم آپ کو شلوار بنانا ہے تو پریز بکرم ون انچ کا لیجے گا اور کپڑا تھوڑا سا بڑھا لیجے گا اور بیچ میں ہم پریز کر لیں گے اور دونوں طرف سے جو ہمارا فیبرک بچہ ہے اس کو ٹرن کر لیں گے اب ہم کیا کریں گے جو ہمارے شلوار ہے سیدھے سائٹ سے ہم اس کو سلائی کریں گے پھر ٹرن کر کے ہم بیک سائٹ پہ لے جائیں گے میں شلوار بنایا ہے وائٹ میں پجاما بنایا ہے جس میں نے ہاف انچ کا ٹرن کیا ہے اور اگر آپ شورٹ بنانا چاہے کیونکہ جب میں نے شورٹ بنایا ہے تو بہت جلدی یہ نہیں بنایا تھا اس لئے میں نے بتا دیا ہے کہ الاسٹک کے ساتھ کیسے بنے گا اب ہم بابا کے کرتے کی کٹنگ کرتے ہیں جس کی چوڑائی اور لمبائی میں بتا دیتی ہوں لمبائی ہے سیونٹین انچ اور اس کی چوڑائی ہے ساڑھے چھے انچ تاکہ ہم اوپر نیچے سلائے کے بعد ہماری چودہ ساڑھے چودہ کی تیار کرتا ہمارے سلائے یہ میں نے چھوٹا سیک پیس لیا ہے جو میں صرف آسین پہ پائپن لگاؤں گی آپ کی مرضی آپ گلے پہ دامن پہ یا پھر تاویز پہ آپ پائپن لگا سکتے ہیں کٹنگ کرتے ہیں بند پارٹ آپ کی طرف ہے کھلا پارٹ میری طرف ہے تو ہم چار انچ پہ شورڈر لیں گے اور دیپ بھی اس کے چار انچ پہ ہی لیں گے یعنی آرم ہول بھی ہمارا چار انچ کا ہی ہوگا اور پھر ایک باکس بنا لیں گے ہم باکس ہم جو ہمارا جو کھلا پارٹ ہے اس کی طرف باکس بنے گا اور جیسے میں کئی بار آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتا چکے جب ہم آسین کی کٹنگ کرتے ہیں تو باکس بناتے ہیں اور پھر جو ہماری لمبائی ہوتی ہے اس کا ہاف لیتے ہیں اس سے ہاف انچ تھوڑا سا باہر نکالتے ہیں اور دیکھیں یہ میں ون انچ پہ ایک ایرو نشان لارہی ہوں اور پھر جہاں ہم ٹو انچ کی لمبائی ہے وہاں سے ہم ہاف لیں گے یہ دیکھیں یہ ہاف ہوا ہمارا فور انچ کا ٹو انچ اور پھر ایک چھوٹا سا ہاف انچ سے بھی کم باہر نکالیں گے اور پھر وہاں سے ٹرن کر لیں گے یہ ہمارا آرم ہول ہو گیا ہے تو ہم کٹنگ کریں گے اس پیسے اور اوپر کا ایکسٹر تھوڑا سا ہم نکال لیں گے وہاں پہ بھی نشان لگا لیتے ہیں اب ہم نیچے جہاں ہم نے آرم ہول پہ نشان لگا ہے اسے نیچے ہم سکس انچ ڈاؤن لیں گے اور پھر سکس انچ ڈاؤن لینے کے بعد ہاف انچ ایک نشان لگائیں گے اور پھر وہاں سے ایک ایکسٹرا کٹنگ کر لیں یا پھر سلائی میں کر لیجئے گا پانچ انچ ہم اس کے دامن لیں گے ساڑھے پانچ ہم ٹوٹل لیں گے ہاف انچ ہماری سلائی میں جائے گی اور جہاں ہم نے چھے انچ ڈاؤن لیا ہے وہاں ہم نے ہاف انچ ایک نشان لگائے اور پھر ساڑھے پانچ کو اس ہاف انچ جو ہم نے نشان لگایا ہے چھے ڈاؤن لے کے چھے انچ پہ وہاں سے ہم دونوں نشان کو آپس میں ملا لیں گے بس یہ ہمارے کرتے کے درافٹنگ ہو گئی اب ہم اس کے کٹنگ کر لیتے ہیں اور ایک باب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب ہم لیڈیز کرتی کی کٹنگ کرتے ہیں تو ہم ون انچ لیتے ہیں اپنے چاک کی ون انچ ہم چاک کو موڑتے ہیں لیکن ہم جب بابا کرتا بنا رہے ہیں جس طرح سے اپنے جنس کا دیکھا ہوگا تو بلکل باریک وہاں پہ دامن چاکی موڑے ہو ہوتا ہے تو اسی طرح ہم کیونکہ بابا بنا رہے ہیں اس طرح ہاف انچ ہم نے لیا تھا اس کو ہم ٹرن کر لیں گے چاک کی اور ہم میرا یہ ہار مول کی کٹنگ رہ گئی ہے تو ہم نے یہ اپنا فرنٹ اور بیک پارٹ سب کی کٹنگ ایک ساتھ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کٹنگ ہونے کے بعد ہماری کرتے کا شیپ کچھ اس طرح سے ہوگا اب ہم آستین کی کٹنگ کر لیتے ہیں ہماری آستین کی لمبائی ہے نو انچ اور اس کی چوڑائی ہے ساڑھے چار انچ اور پھر جہاں بند پارٹ ہے وہ آپ کی طرف ہے جو کھلا پارٹ ہے وہاں سے ہم ڈیڑھ انچ ڈاؤن لیں گے اور بند پارٹ سے جا کے دونوں کو ملا لیں گے اور پھر ایک کرپ کا نشان لگائیں گے جہاں جیسے میں کہتا ہوں کہ اس کا نشان لگاتے ہیں وہاں سے ہم آستین کی چوڑائی لے رہے ہیں چار اور پھر چار پر نشان لگا کے جہاں ڈیڑھ انچ کے نشان لگایا وہاں سے کٹنگ کر لیں گے یہ ہماری آستین کی کٹنگ ہو گئی اور دیکھیں یہ جو سنٹر پارٹ ہے وہاں سے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ نشان رہے اور آستین جو آئین کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فرنٹ اور بیک گلے کی ہمیں کٹنگ کرنی ہے فرنٹ اور بیک گلے کی کٹنگ میں ایک ساتھ کر رہی ہوں ڈیرھ انچ ہمیں اس کی چوڑائی لیے ڈیرھ انچ اس کی ڈیپٹ لیے دونوں گلے کی کٹنگ ہم ساتھ کر لیتے ہیں اب ہم بیک کو الگ کر لیتے ہیں اور فرنٹ کو آگے کر لیں گی کیونکہ فرنٹ ہمیں جو اس کی گہرائی ہے وہ ٹو انچ ہم تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں اور نشان لگا لیتے ہیں اور پر ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تو ٹوٹل ہمارے ڈیرھ انچ اس کی چوڑائی ہوگی دو انچ فرنٹ گلے کی گہرائی ہے اور ڈیرھ انچ بیک گلے کی گہرائی ہے اور دو انچ فرنٹ گلے کی اب یہ ہو گیا اب ہمارے فرنٹ گلے کے سینٹر پارٹ کٹ ہوگا جہاں ہم بٹن لگائیں گی جسے ہم تعویز کہتے ہیں ہیں تو فرنٹ کیونکہ ہم جب کپڑے کی کٹنگ کرتے ہیں آئرن کرتے ہیں تو ہمارے نشان خود بخود بھی بنا ہوا ہوتا ہے چاہے چھے انچ لیں یا پانچ انچ لیں اس سے کم مت لیجئے گا کیونکہ چھوٹے بچوں کا گلت ہو سا بڑا ہونا چاہیے تاکہ کرتے کی ہم آسانی اسے بچے کے سر پر پہنا سکے یہاں بٹن لگائیں گے ہم تعویز بنائیں گے وہ بھی بتا دیتے ہوں کہ ہمیں پٹی چاہیے جو کہ دو انچ کی پٹی ہوگی جس کی چوڑائی اور لمبائی آپ جہاں آپ کٹنگ کریے پانچ اچھے اس سے لمبی لیں گے میں سات انچ پہ کٹ کر رہی ہوں ایک پٹی اور پیس کو سینٹر سے فولڈ کر رہی ہوں سینٹر سے فولڈ کریں یا جس طرح سے سینٹر میں رکھ کے دونوں کورنرز کو اس طرح سے فولڈ کرتے ہیں لیکن میں ڈبل کر کے کر رہی ہوں تاکہ جو ہمارے بٹن ٹاکی یا ہم کاج بنائے تو ہمیں ایک پیس مل جائے بڑا سا اب ہم دونوں فرنڈ ہمارے پارٹ ہو گئی ہے فرنڈ پارٹ سے ہم دونوں پٹی کو جوائن کریں گے جہاں نے کٹ کیا ہے اور پھر ایک طرف بارک مولڈیں گے ایک طرف صورا سا چوڑا مولیں گے جہاں چوڑا مولیں گے وہاں ہم تعویز بنائیں گے وہاں بٹن لگائیں گے اور ایک طرف ہم کاج کریں گے تو چلے پھر یہ کر کے ہم لاتے ہیں اور شولڈر جوائن کر کے آتے ہیں نہیں کیا ہے ابھی میں نے سی وہ جو کٹ کیا تھا تابس وہ کپڑا لگایا تاکہ میں نے کوئی چیز رہنا جائے آپ لوگوں کو سمجھانے میں اب دیکھیں ہم نے ٹرن کر لیا ایک طرف بلکل ہی ٹرن کر لیا دوسری طرف صورا بڑھا کے رکھا ہے اب ہم سلائی کریں گے جہاں ہم نے نکالا ہے کپڑے کو باہر وہاں سے سلائی کریں گے اور ایک طرف ہم نے جہاں بلکل موڑ دیا ہے کپڑے کو وہاں سے سلائی کرنے کے بعد اب ہم شولڈر جوائن کریں گے یہ ہم شولڈر جوائن کر رہے ہیں شولڈر جوائن کرنے کے بعد پھر ہم آستین لگائیں گے آستین جیسے آہ پائپن لگائیں گے ہم کورنر پر سیب میں آستین پر وائٹ لگا رہی ہوں ایک یہ بھی دو انچ کی چوڑائی ہے اور اس طرح سے آپ پہلے ہم آستین پر سلائی کریں گے اور پیسی پٹی کو ہم سیدھی طرف لے کر آئیں گے تو ہماری پائپن چھوڑی وائٹ کلر کی پائپن ہو جائے گے آپ چاہیے تو دامر بھی بھی کر سکتے ہیں گلے پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں صرف آستین پر کورتے کی ہم نے شولڈر کو جوائن کر لیا ہے اور یہ تاویز ہے جو میں نے پٹی آپ کو بتائی تھی کہ ایک طرف سے پٹی ہمارے باہر نکلے گی تھوڑا سے آگے کی طرف اور ایک طرف اندر مڑ جائے گی اب ہمارے گلہ ہے جب ہم نے شولڈر جوائن کر لیا تو ہمارے گلے کا شیپ یہ آیا ہے میں نے ون انچ کی چوڑائی پر ایک پیس لیا اس کو ڈبل کر دیا ہے تو یہ ہاف ہو گیا ہے اب میں اُلٹے طرف گلے کی چاروں طرف لگاؤں گی اس کو پہلے سٹیچ کروں گی پھر سی پیپن سٹیچ کروں گی آپ چاہے تو اس کو وایٹ پیپن سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں بلیک پیپن سے کر رہے ہوں میں صرف آستین میں وائٹ پائپن لگایا ہے اب دیکھیں یہ میں نے گلہ بھی جوائن کر لیا ہے مطلب پائپن لگا لیا ہے اب ایک سلیفز بھی جوائن کر لیا ہے جوسرا سلیفز میں آپ کو ساتھ جوائن کروں گی جہاں ہم نے شولڈر جوائن کیا تھا وہ پارٹ اور جہاں ہم نے اپنی سلیفز کا بیچ سے کٹ کیا تھا میں نے کہا تھا کہ کٹ کر لیجے کہ تاکہ نشان رہے ہیں وہاں آپ چاہیے پین کر دیجئے اب کیا ہے کہ ہمارا جو یہ کرتا ہے یہ اس کا فرنٹ اور یہ آسین کا فرنٹ ایک ساتھ رہے گا اور شولٹر کے جو اس طرف رکھے ہم پہلے پین کر لیں گے یا پھر اس کو کچھے سلائی جیسے سوئی دھاگے سے کرتے ہیں وہ کر لیجے گا اور پھر ہم اسٹیچ کر لیں گے اسٹیچ کرنے کے بعد ہماری سلیپ لگ جائے گی اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ جو ہماری سلیپ لگ جائے گی تو ہم پھر اپنی شرٹ کو پوری طور پر الٹا کریں گے یعنی بیک سائٹ سے ہم سلائی کریں گے سلیپ کی چوڑائی میں نے چار انچ رکھی تھی تو چار انچ سے لیتے ہوئے ہم یہاں تک لے کر آئیں گے جہاں تک ہم نے چاک کی کٹنگ کی تھی دیکھیں ہاں پہ جیسے ہم نے کٹ کہتا ہے یہاں تک ہمیں سلائی کرنی اس کے بعد ہمیں ہاف انچ جو کپڑا بچا ہے اس کو بکل باریک سے باریکی سے ہمیں کو ٹرن کر کے سٹیچ کرنا ہے پھر ہم دامن کو سٹیچ کریں گے ہاف انچ پہ تو میں ابھی آسنن لگا کے اور چاک اور دامن کی سلائی کر کے ابھی آپ کے سامنے تیار آپ کو کرتہ دکھاتی ہوں تا ہمارا دیکھیں تیار ہے اور جو میں نے شلوار آپ کو بتائی تھی بلیک کے ساتھ میں نے شلوار اسٹیچ کی ہے جس کی ڈیٹیل میں آپ لوگ کو بتا چکی ہوں وائٹ پجامے کے ساتھ اور میں نے وائٹ پٹن بھی اپنے بلیک کرتے کے ساتھ لگایا ہے اور یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تیرہ چودہ اس کی لمبائی ہوگی ہمارے پجامے کی شلوار کی تو یہ تین سے چار مہینے کی بچے کو پانچ مہینے تک کی بچے کو آرام سے آ جائے گی اور میں نے بہت ڈیلر ڈال ہے اس لیے رکھا ہے تاکہ سر بھی بہت آرام سے بچے کے سر بھی چلے جائے کیونکہ نیوبورن بیبی یا تین چار مہینے کی بچے کو بہت احتیاط کے طور پر کپڑے پینانے پڑتے ہیں اور یہ میں نے ایک وائٹ کورتہ سے ہے جس کا پجامہ جو ہے آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے اور وائٹ کورتے کے ساتھ میں نے بلو پائپن کے ساتھ اور وائٹ بٹن کے ساتھ لگایا ہے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا نیکس ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آنگی تینکیو بری مچ موسیقی